اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو آج کے دور میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنانے کی ایک خاص طبقہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کو رشن کیمپ میں اب چلے جانا چاہیے مسلمانوں کو رشن کیمپ میں جانا چاہیے یا امریکن کیمپ میں جانا چاہیے یا کسی تھرڈ کیمپ میں جانا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ریسنٹ ہسٹری ہے ریسنٹ جیو پولٹیکل سینیریو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نائنٹی نائنٹیز میں جو یو ایس آس آر ہے اس کے مکمل خاتمے کے بعد رشیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا یو ایس آس آر بیک فٹ پہ چلا گیا ہمارے پاس روس آ گیا رشیا آ گیا لیکن رشیا نے کبھی بھی کھل کر اس عرصے میں لیٹ نائنٹیز سے دو ہزار بیس اب تک کوئی اوفینسیو قدم نہیں اٹھایا لیکن اس عرصے میں کیونکہ ورلڈ جو پوری دنیا ہے وہ ایک بائی پولر کے بجائے ایک یونی پولر ورلڈ بن گئی اور دنیا میں ایک سو کارڈ سپر پاور بن گئی یونیٹیز سٹیٹس اف امریکہ اس دوران میں امریکہ نے کھل کر ایک خوخوار بھیڑیے کی طرح ایک درندے کی طرح ایک ناسور کی طرح پوری دنیا کے اوپر ظلموں سے تم پھیلایا باقی دنیا میں تو اس نے جو کیا سو کیا اس سے پہلے نائنٹین ہنڈرڈ سے ہی کرتا آ رہا ہے لیکن اس خاص عرصے میں ان بیس تیس سالوں میں امریکہ نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا لیبیا میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی عراق پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کے ایک اسٹیبلشت حکمران کو سریام فانسی پر لٹکا دیا گیا لیبیا میں ایک زلالت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا گیا شام میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یمن میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ایک پوری لسٹ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس سو کارڈ سوپر پاور کی ایمہ پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلموں سے تم ہوا اب اس سینیریو میں ریشیا جو ہے وہ سائلنٹلی اپنا کام کرتا رہا ریشیا اب بھی جیوگریفیکلی ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی جیوگریفی بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس کے پاس وہ ریسورسز بھی موجود ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ نہیں ملے کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ویسٹن طاقتوں کا زیادہ زور ہے لیکن ریشیا بزاتے خود اپنی جنگ کی تیاری اپنے وار ہیڈز اپنی ڈیفینس سسٹمز اپنے اپنے جیٹ فائٹرز اور انٹی میزل سسٹمز یہ ساری چیزیں ڈیفینس کے طور پر تیار کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریشیا ایک بہت بڑی فوسل فیولز کی پروڈکشن بھی کرتا ہے اور ایک بہت دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جہاں سے تیل گیس اور اس طرح کے زخائر موجود ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور اکثر یورپین ممالک میں بھی جاتے ہیں تو ریشیا اپنی ایکانومی کو مضبوط کرتا رہا ہے اس سارے عرصے میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ریشیا بلکل ختم ہو گیا ہے روز جو ہے وہ اب دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے گا بلکہ ریشیا سائلنٹلی اس ٹائم کی تیاری کرتا رہا ہے جس پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اس عرصے میں ایک بہت اہم بہت ہی اہم نکتہ ہے ریشیا کی پریزنس کا جو مسلمانوں کو ایفیکٹ کرتا ہے جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تو جہاں کازکستان کرگیزستان ازباکستان یہ ساری کی ساری ریاستیں یو ایس ایس آر سے الگ ہو کر انڈیپینڈنٹ ہو گئیں وہیں ایک ریاست انڈر کنفلکٹ رہی جس کو ہم چچنیا کے نام سے جانتے ہیں چچنیا کی ریاست میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نائنٹیز کے اگر آپ ایک ریلیجس انوائرمنٹ میں رہے ہیں مساجد میں جاتے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹیز میں مساجد میں کیا دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ سربیہ اور بوسنیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ چچنیا کے مجاہدین کی مدد فرما یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم مساجد میں اپنے سنتے رہے ہیں گلی گلی چچنیا کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنائی جاتی تھی اور اس کے لیے دعا ہوتی تھی اور لوگوں کا ایک پورا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا اور ایک عام بچے کو بھی پتا تھا کہ چچنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پھر کیا ہوا چچنیا کہاں گیا اچانک سے چچنیا ہماری دعاوں سے بھی غائب ہو گیا اور ورلڈ میپ پہ وہ جو ایک مسلمانوں کے اوپر ظلم کی ایک پوسٹر چائل تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ کیا ہوا ریشیا میں احمد قادروف ایک وار لارڈ تھا جو انیشلی تو روس کے خلاف لڑا تھا لیکن بعد میں اس نے جا کے روس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور روس کی سپورٹ سے ریشیا کی سپورٹ سے اس نے وہاں پر حکومت قائم کی اور باقی وار لارڈز اور باقی جتنے جو لوگ تھے وہ جو روس کے ظلم و ستم کے خلاف روس کی جو 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 اس کی چچنیا کے اوپر وہ حکومت قائم کرنے کی کوشش تھی اور ات کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑے تھے ان سب کو احمد قادروف کی کی لیڈرشپ میں ان سب کو ختم کیا گیا اور پھر احمد قادروف نے وہ جو وار لارڈز کا ایک اسلامک ایک ایک پریزنٹیشن تھی اس کو قائم کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا احمد قادروف تو مارا گیا ایک حملے میں لیکن اس کے بعد احمد قادروف کا جو بیٹا ہے رمضان قادروف اس کو پوٹن نے ڈائریکٹ بلایا اپنے پاس اور اس کو ڈائریکٹ پھر چچنیا کی جو لیڈرشپ تھی اس کا پریزنٹ رمضان قادروف کو بنا دیا گیا رمضان قادروف اپنے باپ سے بھی زیادہ یہ رمضان قادروف احمد قادروف کا بیٹا تھا اور بیٹا ہے یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ سکل رکھتا تھا کہ کیسے اپنا جو وار لارڈ اور ایک لڑائی جھگڑے والا اور ایک ساتھ ساتھ جو ریشین انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اسی اسنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو میڈیا کیمپین ہے وہ بھی چلائی جاتی رہی اور یہاں تک کہ چچنیا کی ایک بہت ہی وائرل ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی آج سے کئی سال پہلے پہلی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک چچنیا میں لائے جاتا ہے اور ایک بہت بڑی ایموشنل قسم کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ کتاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں ایک گاڑی سے دوسرے گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے بہت بڑا پروٹوکول ہے اور وہ کرتے کرتے بہت اس کے اندر مطلب جو ٹاپ کلاس ہے رشیہ کی سارے کے سارے لیڈرشپ ہے وہ سارے کے سارے اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور وہ موہ مبارک جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے چچنیا میں یہ ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی آپ سب نے ضرور دیکھی ہوگی یہ وہ ایمیج ہے وہ ریلیجن کارڈ ہے جو اس چچنیا میں کھیلا گیا تا کہ وہ جو اس کی بار لورڈ اور جو اسلامی پریزنٹیشن ہے وہ قائم رکھی جائے لیکن ساتھ میں روس کے جو جو مقاصد ہیں روس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور پھر رمضان قادیروف نے پچھلے اس ڈیکیڈ میں تقریبا ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا اس میں ایک ایمیج اسلامی ایمیج کو رشیہ کے انٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں بہت بڑا کردار ادھا کیا اس کے انسٹرگرام کے پر ملینز آف فالورز ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اپنی جو جو موڈرن لائف ہے اس کو اور وارلورڈ اور اسلامی کو کمبینیشن بنا کے جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہوا کیا ہے آپ نوٹ کریں ایک طرف امریکہ اپنی گیم کھیل رہا ہے اور وہ خوہوار درندہ بنا ہوا مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کیا کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا ایمیج کیا ہے کہ عالمی دہشتگرد امریکہ دہشتگرد اسلام نہیں عالمی دہشتگرد امریکہ یہ آپ کو نعرہ سننے میں ملا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ امریکہ ایک خوہوار درندہ ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے آل دو پہلے مسلمان بار بار اس کے گود میں جا کر بیٹھتے رہے ہیں اور بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب بھی کچھ مبالک کر رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کا امیج بن گیا کہ امریکہ خوہوار درندہ ہے مسلمانوں کا دشمن ہے دوسری طرف رشیہ نے اپنی گیم کھیلی جس کا بہترین اگزیمپل ہمیں چچنیا میں نظر آتا ہے کہ ایک تو ریاستیں اس نے ازاد کی ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کیا کہ جیسے ہم رشیہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے ملک کے کونے خدروں میں اطراف میں چھوٹے ممالک موجود ہیں ان کو تنگ کر سکتا ہے وہ تنگ نہیں کیا پھر یہ چچنیا کو ایک پوسٹر چائلڈ بنایا اسلام اور مسلمز اور رشیہ کی ایک ایک پیچ اپ کا پھر ریسنٹلی پوٹن نے جو اسلامی جو بلیس فیمی ہے اس کے خلاف بیانات دے کر بھی مسلمانوں کو ان کی جو ہمدردیاں حاصل کی اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جو ہے نا وہ ریڈ فلیگز ریز ہو رہے تھے کہ جب آل دا وے ساؤتھ امریکہ سے ایک سو کالڈ سکولر اٹھتے ہیں اور پاکستان تشریف لاتے ہیں کہ اب تو میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور یہاں پہ میرا مطلب اپنی باقی زندگی گزاروں گا بڑا اچھا ملک ہے اور پاکستان کی لوگ بڑے اچھے ہیں اور وہ یہاں پر ایک پوری ایک پالیسی لے کر آتے ہیں پاکستان کو ریشن کیمپ میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ وہ صاحب ہیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں سنتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ وہ صاحب ہیں کہ جو اس آیت کو استعمال کرتے ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی صورت المائدہ کی آیت نمبر بیاسی پاکستان میں اسی سٹریٹیجی کی کنٹینویٹی میں ایک پروگرامنگ ہو رہی ہے بہت بڑا ہومور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں اور قرب میں مودت میں اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو ریلیجیس کرسچن ہو سکتے ہیں اور جو ریشیہ ہے وہ اس وقت ریلیجیس کرسچن کنٹری ہے وہاں پر چرچز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی کہ مسلمانوں کی فوج نے خانہ کعبہ کا موڈل بنا اور وہ ریلیجن کارڈ جو پٹن نے وہاں پر کھیلا ہے اس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لئے پورا ہوم ورک ہو رہے